موسیقی 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 چھوٹے اور بڑے تمہاری پہلی کمائی سے کھریدی ہوئی بیل تھے ہم اپنی پہلی کمائی سے کھریدی ہوئی بیل برا تو لگے گا ہی من میں دکھ لگے گا ہی دیکھ تو کسان ہے کھیتوں میں بیلوں کے بینہ جی کیسے لگے گا ہاں میں نے ہی تجھے نوکری کی طرف زیادہ دھیان بڑھایا تھا ہاں تجھے بیل کھرید کے مجھے ہی دینے چاہیے تھے مگر میں کیا کرتا ہوں پینسن کی روپے سے کسی طرح گھر چلا رہا ہوں تو سمجھ گیا نا آپ دکھی مت ہو آپ نے میرے لیے جو بھی کچھ کیا ہے اس کا ادھار میں کبھی چکا نہیں پاؤں گا 20 سال تک آپ کے ہی گھر میں رہا اس کے بعد بھی میرے گھر کو آپ نے ہی بچھایا گھر بنانے کے لیے کھیتی کرنے کے لیے ایک دکھرا جمین بھی دیا سمپتیوں کو میں سمپھال نہیں پایا جندگی میں اچھے اور برے دونوں ہی دن آئیں گے اچھے دینوں میں بہک جانا نہیں چاہیے اور برے دینوں میں ٹوٹ جانا نہیں چاہیے دھیراج رکھنا چاہیے تبھی جندگی میں سفل ہو پاؤں گے ڈسکاو 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 کنٹیلو کے گھر میں تو آتے رہتے اب فیصلہ نینا تمہارا کام ہے اور ہاں اس بارے میں گھر میں جا کے گنگا سے اچھی تیرہ بات چیت کر لینا اور ایک بار سنائی کے اوپر جیدہ دباو مت ڈالو ابھی وہ چھوٹا لڑکا ہے کومل انتر کا ہے اگر اس کے دل میں کوئی بات بیٹھ گیا ہے تو آگے چل کر وہ تمہارا بات نہیں مانے گا ٹھیک ہے سچا ابھی میں چلتا ہوں گنگا کی بھائی آنے والا ہے شاید آ چکا ہے اچھا سچی ہاں بپین میں چلتا ہوں ٹھیک ہے مہیلاؤں کا ہوتا اتھان یووہ پرتیبھاؤں کو ملہ سممان سرکاری پریاسوں سے آتی خوشہالی کھیتوں میں پھیلی خوشیوں کی ہریالی مکاس دیتا ہر پرشن کا اتھر اپنی کہانی کہتا پوروطر دیکھئے پہلی کرن پوروطر کی کہانیاں سومبار سے شکروار دوپہر بارہ بچ کر تیس منٹ پر موسیقی 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 کیا ہوا تمہارا بھائی نہیں آیا نہیں آیا جب ہمارے سب کچھ تھے سب ہماری تاریف کرتے تھے ابھی بھائی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے تم پریشان مات ہو شاید کچھ اور قرن نہیں آیا پایا اگر نہیں آ سکتے تو خبر بھیجنا چاہیے تھا نا کوئی بات نہیں ہم لوگوں کا دین ہی خبر آب ہے تم جاؤ چائے بنا کے لئے ٹھیکھے گنگا دیکھو تو ہماری گریب کے گھر کون آیا ہے چھوٹے اور بڑے آیا ہے چھوٹے بڑے تم لوگ نہیں تھے اس لئے آج بھیجو کے دین بھیجو جیسا نہیں لگ رہا تھا تم دونوں آکے ہمیں بہت سانٹی دیا ہے تو میں تم لوگوں کے لئے نے پگھے لاتے کوئی کسی پر وشواس نہیں کرتا چلو چلو تم لوگ مٹی میں رہنے والے لوگ ہو تمہیں یہ کچھر پانی پسند ہے اور ہاں بیلوں سے تمہیں کھیلنا بھی پسند ہے لیکن تمہیں اسپطال میں مریضوں سے رہنا بلکل نا پسند ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں ہے نا جی ہاں تو پھر تم وہی کام کرو جس میں تمہارا من لگتا ہے ایسا کرنے سے تمہیں اجزا بھی ملے گا گھر میں بھی سانٹی رہے گی تب تمہارا من بھی بہت خوش رہے گا مطلب میں موکری چھوڑ کر پھر سے کھیل شروع کر دوں تمہارا دل کیا کہتا ہے کھیل کرنا تو پھر وہی کرو لیکن میری جمین تو گروی ہے تو پھر تمہیں گائی خرید کر دودھ کی بے وسائی بھی کر سکتے ہو آج کل دودھ کی بے وسائی میں بہت فائدہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کھیل بھی کرتے رہنا لیکن پیسہ آج کل سرکار نے ہمارے کسانوں اور خدر بے وسائیوں کے لیے بہت ساری یوزنائے بنا رکھی ہے ان میں گائی کی دودھ کی بے پار بھی تم کر سکتے ہو اور دودھ کی بے پار کے لیے پردھان منتری مودرہ یوزنائے کے جریے تمہیں ساتھ آٹھ لاک روپیہ تک لون مل سکتا ہے کھیتی باڑی کے لیے بھی سرکار نے بہت ساری یوزنائے بنا رکھی ہے اگر کسان بھائیوں نے ان یوزنائوں کے جریے پائدہ اٹھا لے تو انہیں سوابلن بھی بننے کا ایک اچھا موقع مل سکتا ہے مودرہ لون وہ کیسے پیائز آ سکتا ہے ارے یہ تو اور بھی آسان ہے بھائی تمہارے اسپطال کے پاس یہ ایک بینک ہے نا وہاں جا کے تم کرمچاریوں سے ملو انہیں جا کر ایک درخواست دو جس میں تم لون کے لیے اپلائے کرو گے اور جروری یہ بات ہے وہ لوگ مانگیں گے تمہیں کچھ کاغ جات جیسے بھوٹار آئیڈی ہو گیا پین کارڈ ہو گیا یا آدھار کا ازاز کل ملتے ہیں یہ سب وہاں جامع کر دیں اس کے بعد وہ لوگ اچھی ترہے جانچ پرطال کر لیں گے جانچ پرطال کے بعد تمہیں بلائیں گے اگر صحیح نکلا تو تمہیں بہت جل لون مل جائے گا لیکن مجھے تو پرہائی لکھائی کچھ نہیں آتا اس کے لیے اتنا فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے میں تمہیں مدد کروں گا سکیہ جی ٹنکھا مل گیا کیا مل گیا اور کھرچ بھی ہو گیا مہینے کا تنکھا ادھار چکانے میں ہی کھرچ ہو جاتا ہے پھر بھی آپ لوگوں کا اچھا ہے مہینہ ختم ہوتے ہی حساب کا تنکھا مل جاتے ہیں حساب کے مطابل سلسکتے ہیں کیا اچھا ہے صبح ہی گھر سے نکلتا ہوں اور گھر لوٹ کر جاتے جاتے تین ہی گزر جاتا ہے نہ محنت کرتا ہوں پھر بھی اتنا کم پیسہ ملتا ہے ٹھیک کہا آپ نے اپر سے آسکر سامان کی قیمت بھی اتنا بھر گیا گزرنا ہی مسکل ہو جاتا ہے اگر میرے جمین اور بیل ہوتے تو میں ایسے نوکری کرنے نہیں آتا گاؤ کی کیچھر مٹی میں ہی میند کرنے میں مجا ہے دھر بیٹھے تھوڑی سی کمائی کم ہوتا لیکن بند کی سانتی ہوتا یہ دس اچھکا آپ اپج کے بھاوتاو سبھا آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر آرے بیپی انجا رہا یہاں نا جی سر تم گھر نہیں گئے ہو کیا سر آج آپ نہیں آیا اس لئے پیسن دیکھتے دیکھتے دیر ہو گیا گھر تک ہی نکل آیا تھا سوچا وہاں پر ایک کپ چائے پیلو کچھ کام تھا کیا تمہارے لیے ایک اچھا خبر ہے کیا خبر ہے سر آج زوین دریکٹر کے اوفیس میں پتا سلا ہے کہ تمہارا تیانسپر ہونے والا ہے تمہارا اچھا دن آ گیا سمجھو پوسٹنگ سہر کی سیویل میں ہوگا سر اس کا مطلب مجھے سہر میں رہنا ہوگا وہاں نہ رہ کے پسات چھت کلومیٹر آ جا کے نوکری کرو گے کیا لوگ سہکر بھی سہر تیانسپر نہیں کروا سکتا تمہیں تو اپنے آپ مل گئے یہاں چھو لکی دو ایک دن میں آرڈر مل جائیں گے پیسٹو فلاک اب میں سلتا ہوں کیا ہو سکیزی ڈکٹر سر کوئی جان کے دیکھے گے کیا اس بار مجھے اور دور بھیج رہا ہے مطلب فرانسپر اس بار مجھے سہر کے سیویل میں تبادلہ کیا ہے سر کو اوفیس سے ہی پتا چلا ہے ایسا ہے کیا جو بھی ہوگا ٹھیک ہی ہوگا کہاں ٹھیک ہوگا اپنا گھر بار چھوڑ کر کوئی سہر میں کیسے نوکری کر سکتے ہیں وہاں کوٹر مل گا نا بابی کو بھی لے جائے جانے اب کیا ہوگا کچھ ٹھو کرنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں پیپیر سونائے کہاں ہے آپ لوگ سوہے سوہے آپ یہ کیا کر رہے ہو کو سرا ٹھیک کر گا پڑے اور چھوٹے کے جانے کے بات یہ ایسے ہی پڑے رہا دیوار میں چیت بن گیا یہاں کھیڑ لاکھے پوجی بنانا ہوگا آپ کو ہو کیا گیا کیا کر رہے ہیں سب مجھے خود کا راستہ مل گیا میں جس سے اس کا آدمی ہوں وہ کرنے دوں سب کچھ پھر سے نئے سے شروع کرنا پڑے گا تھوڑا تکلیف زیادہ ہوگا لیکن اپنا پسند کا ہوگا اور تم لوگوں کو بھی جارہ سمائے دے پاؤں گا لیکن نوکری چھوڑیں گے تو کھائیں گے کیا تم چنٹا مت کرو میں نے سب کچھ سوچ لیا سرکار نے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بہت ساری یوزنائے بنائے ہیں کل نکلنا سہر میں جا کے سرکاری یوزنائے لونہ دی سب کے بارے میں بات کر کے آؤں گا کیا کیا کر رہی ہے سونائی دیکھے گا تو سرمیندہ ہونا پڑے گا کہاں ہے سونائے ان کو ساچا جی کے گھر بھیجا ہے سپرانگ لانے کے لئے ابھی تمہارے پیچھے ہے دونوں مرد ملکے صبح سے کام کر رہے اور تمہیں کب چاہی نہیں بنا سکتی کیوں سونائیں ہاں آپ نے ٹھیکی بولا کیا تُنہیں ہاں بولا میں تجھے سکر جی کیا کھائیں گے چھائی یا تمول ایک کپ چاہ ہی پیلا دو آج سے تمہارے دکان کا چاہ پینے کا نصیب نہیں ہوگا اس لئے آج ایک کپ چاہ ہی دے دو اچھا اس کا مطلب آپ کا ٹرنسپر آڈر آ گیا تو اب آپ سہر چلے جائیں گے لیکن سیکیا جی چاہر کی دکانے اسی مندن کی ہو سکتے لیکن میرے جیسا چاہ میں لکار نہیں اٹھا سکتے ایک نہ ایک دین آپ کو جورل میں چاہ کیا رہیں گے سہر کیا چائے پینے کے لئے سہر تو جانا پڑے گا سہر نہیں جائیں گے اس کا مطلب آپ کا ٹرنسپر سہر میں نہیں ہوا ہے کیا ٹرنسپر سہر میں ہی ہوا ہے لیکن میں نہیں جاؤں گا میں نکری چھوڑیں گے نکری چھوڑیں گے لیکن گزارہ کیسے ہوگا آج کل ہم جیسے لوگ کاؤ میں بھی رہ کر اچھی کمائی کر سکتے ہیں سرکار نے ہم جیسے لوگوں کے لئے بہت ساری یوزنائیں بنائیں گے اسی میں سے ایک کیسو ویدہ لے کر گزارہ ہو جائے گا لیکن آپ کا تو خیٹ کے زمین بھی گیر بھی پڑی ہے دو بیل تھا ہوئے بیش دالا اب آگے کیا ہوگا سرکار نے ہم جیسے اسہائی کسان کے لئے یوزنہ بنا کر رکھی ہے پردھان منتری کرسی شروعکسا اس یوزنہ کے بارے میں مجھے بھائی نے سب کچھ سمجھایا ہے اسی لئے تو تو نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر پایا سکیہ جی پھر بھی نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کئی غلط نہیں ہوا گیا دیکھو اپنے گھر بیوی بچھے کاؤ کے لوگوں کو چھوڑ کر مجھے من میں سانتی کیسے ملے گا اسی لئے من کے سانتی کے لئے نوکری چھوڑنا کیسے غلط فیصلہ ہوا یہ تو بلکل آپ کی اپنی بات ہے بھلا میں کیا سوزب دوں ٹھیک ہے آپ بیٹھئے ارے پیپیل تو تو آج کل دکھا ہی نہیں پڑتی آپ سے کیا کہوں کھیتی باری سے فرصت ہی نہیں ملتا سارا دن کھیت میں ویعشت رہتا ہوں اور اس کے بعد بری بار کے ساتھ بیتاتا ہاں تو اچھی بات ہے نا اس کے بعد لوگوں کے گھر گھر گھوم کر ٹائم پیس کرنے کا سمجھ کہاں ملے گا ہم آپ بھی ہمارے گھر بہت دنوں سے نہیں گیا ہم سے ناراض ہے کیا نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں دراصل تیرے گھر میں جانا اچھا نہیں ہے تو اتنا بیس رہتا ہے بیکر ٹیلے پاس جا کر گپے مانے سے تیرے کام کاس پر لکاوت نہیں ہوگے کیا ٹھیک میرا سہر میں تبدلہ ہونے کے قارن نوکری چھوڑ دیا گھر چند سار سوڑ کر سہر میں نہیں لے پانے کے قرن نوکری چھوڑ دی نہیں سہر زا کر سرکاری کوارٹر یا کسی بھی گھر کرایا میں لے کر میں بیوی وچے کے ساتھ رہ سکتا پر میں اپنا گاؤ نہیں سوڑ سکتا گاؤ کے لوگ آپ زیزہ جی کے ساتھ جو میرا سمپرک ہے اسے توڑ کر مجھے سانتی ملے گا کیا اور آپ کہہ رہے ہیں آپ آنے سے میرا سانتی ہو ایسا کہہ کر مجھے پڑھایا مت کیجئے من دکھی ہو جاتا ہے تجھے پڑھایا نہیں سمجھتا رہے دراصل تیرے پاس آنے کے بعد چوشی رہا تھا تُنے جو سرکار کرسی لون لے کر نکری شور کر اچھی طرح سل رہا ہے یہ دیکھ کر میں بھی چوش رہا ہوں ایک کرسی لون لے کر اپنے نن کو پڑھے ہوئے جمین پر کھٹی کرنے لگا دوں بات تو اپنے سرکار نے گاؤں کے کسانوں کے لئے یہ یوزنا سوچ کر ہمیں کام کرنے کا ساز دیا ہے ہمارے نن شہر میں دکان میں کام کر کے کتنا پیسے کماتے ہوگا کچھ سے اچھا گاؤں میں اچھی کمائی ہوگا میں تو نوکری چوڑ کر ٹھیک ٹھیک چل رہا ہوں پہلے سے بہتر چل رہا ہے وہ اسے ترہا سہرہ پہلے سے کھل گیا ہے ایک سمائی تھا جب میرا گھر کھیت سب کچھ گھروی میں تھا بیل گائی سب کچھ پیجنا پڑا تھا لیکن اب سرکاری سہایتہ سے پردھان منتری کریسی یوزنا کے جریے سب کچھ لوٹا کر آتما سممان سے جی رہا ہوں میں نے اس دن نن سے پھون پر کہا تھا اب سرکار نے جب ایوستہ کر رہا ہے اب گاؤں کے لڑکے سہرے جا کر بھاتکنے کی کوئی جررت نہیں اب گاؤں میں آ کر بیپین کو ہی ایک بار ڈیکھ لو چلو ٹھیک ہے اس کے آنے پر ایک بار میرے پاس لے آنا اس کو میں یوزنا کے بارے میں سب کچھ سمجھا دوں گا ہاں میں اسے کل ہی بولا لیٹا گاؤں کی لڑکے گاؤں میں لتکڑا جائے بس ہاں اور ہمارے گاؤں کے انتی میں ہاتھ بٹائے سرکار کی کریسی کلیان یوزنا کا سبی دھالے دوکھی نہ ہو گاؤں کی لوگوں آیا رے سکھ آیا جو چہاں تھا مل گیا وہ دوریا سے پسلایا آؤ آؤ گاؤں کی لوگوں کاندھے سے کاندھ ملاؤں پگتی کی راہ ہمیں ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے